بہت لوگوں نے تازیت کی لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا میں ایک جوان بیٹھے کا کیمیت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ بھی کیا کیا میرے ملکیں انسانیتی بھول گیا ہے اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے تو کوئی خوابوں پہ تفسر کر رہا ہے کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر دی تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزر جو کیوسر حضرت عمر ابن اپسا سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے اگر غورنل سنیں سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہی ویدی جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا داروں دین داروں علماء ہوں ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے ان کی زبانیں آگ برساتی ہیں جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے پھرا ہوگی لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا کسی سے بغض نہیں رکھوں گا کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے تو ایک طرف ان نادانوں کے تفسریں نظر آتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا بڑا پڑا سوشل میڈیا اور اتنی جھوٹی خبریں اتنی جھوٹی خبریں اتنی جھوٹی زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سوں یہ تا حرام ہیں کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں سارا حلال حرام ایتھ ہی رہ گیا ہے ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبہ رکھنے کی بجائے میں نے مجھے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے ناگواریاں دیکھتا ہے میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی لیکن آسم کی ناگواری اعاسم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ قمر الحمام المتوق اعاسم قلبی کل یوم و لیلت فی لیگ بما تخفن نفوس معلق یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ اے آسم جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی میں تبھی کمی بھولا نہ پاؤں گا اے آسم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بصیرہ ہو رہا ہے میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے رات کو بھی اٹکا ہوا ہے یہ اس وقت میری حالت ہے تو میں کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑھتا ہوں ترکتا ابا کا مرشتن یادا تو انہیں کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں و امکا لا تسیغ لہا شرابا و تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے یہ کیفیت اور ماں باپ کی اور کوئی مولانا اٹھ کے تفسرے کر لاؤ کوئی مفقر اٹھ کے تفسرے کر لاؤ بتاؤ میرے پر کیا گزری ہو اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شولے برسائیں ان کو بھکتنا پڑے گا آخرت میں میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا میں نہیں چاہتا میں کہا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کے میری وجہ سے تیرے معبوب کے کسی امت ہی پر کوئی تکلیف آئے میں نے سب معاف کر دیا لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے اور صرف لائک لینے کے لیے شوٹی خبر چند پیسے کٹھے کرنے کے لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں اور جو اس قسم کی واحیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت کوئی مسود بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کر میرے نبی نے کبیز ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا عبداللہ بن عبی کو بھی برا بھلا نہیں کہا مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا اور تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں چھکا لیں اس کی کمی کو اچھالا نہیں ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کر چھے جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر گئی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائیں بڑے دکھ کی بات ہے بھائی بڑے درد کی بات ہے یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے گراوٹ کی انتہا ہے میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کس نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا جوان بیٹے کو اللہ نہ تو اٹھاون دے ویلہ بکھاوے اللہ تو انہوں اٹھاون دے ویلہ نہ بکھاوے تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے جو ساز پہ بیٹ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے اوروں کو کیا پتا کہ اولاد جوان اولاد میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا کبھی خفت نہیں کرتا تک کسی سے نفرت نہیں کرتا تک کسی کی خفت کرنے نہیں دیتا تک کسی کی برائی کے zeigt یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کی ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے مجھ پر تان و تن زہو رہا ہو قرآن خانی کیوں کرائی کفر کر دیتا ہے اسلام ہی چھو نکل گیا یہ دیوبندی بریلیوں نے آپس میں لڑ 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 کے پوری امت کا بھولیہ بگاڑ کر رکھ دیا خطیب ہونے میں صحیح علماء کی بات نہیں کر دیا خطیب چاہے دیوبندیوں کیوں چاہے اہل حدیثوں کیوں چاہے وہ بریلیوں کیوں چاہے وہ شیعوں کیوں سوائے نفرت کی آگ پڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں آج میں گیا ہوں اپنے صبح بہت میرا سربھاری تھا تو میں سیر کے لیے فجر کے بعد نکلا اپنے مین فارم پر پہنچا تو وہاں نوکر کھڑے تھے تو ہمارا ایک نوکر ہے شبیر اس کا نام ہے تو وہ میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ملنے کے لیے کہا مین صاحب آسل مین طرح ساڈے نال ملو اینج نامیل میں کیا وہ کمیں مل دائی ہمارے ہاں زمیداروں میں نوکر اور زمیداروں کا آپس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو یوں جھک کے ملتے ہیں یا گوڑے پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شبیر نے کہا جی ہم مین صاحب سے ملتے تھے ایسے ہی جویں ساڈے نال مل دیں تو وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تم ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہاتھ کھولو ان کے ہاتھ کھلوا کے ان کو جبھا ڈالتا تھا اور ان کے کپڑوں پہ مٹی نہیں ہوتی ایسا میرا بیٹا گیا نوکر کے مو سے نوالہ نکال کے اپنے مو میں ڈال کے کھا لیتا تھا کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے جو بھی دیتا دیتے وہ ادھر دے دیا ادھر دے دیا ادھر دے دیا ادھر دے دیا نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے وہ نئی فارچونے میں وہ اس پاگل کو بٹھاتا تھا یہ بھی مزاق بنا دیا لگ ہائے ہائے دل ہی تو ہے نسنگو پشت درد سے پرنا آئے کیوں اور تم مجھے اور رولا رہے ہو اس کو بھی مزاق بنا دیا ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائیں ویکھنے جا کے ویک لو اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے اسے پاگل دے کپڑیں وٹا منہ ناما منہ وہ دے وال کٹا منہ وہ دے نو کٹا منہ ایک زمدار دے بیٹے تھا اے کوئی سوکھا کھا وہ دے ماں پہ انہیں کر دے اتنا غریبوں سے اس کو پیار دا اور صحابت کوٹ کوٹ کے بری تھی اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلا دا تھا ہم لوگ بھولا دا اے آئی دیا ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا چا چیتا ہے باپ بے دیکھا اے برا یہ دا بھائی ادھر آئیے اے وہ جا ہیرہ بندے دا کھڑی جاوے جو دا کیا رس شرمی نہیں ہم دی لو کم بختن جار ٹکے یا سستی شہرت لینوازتے